اسلام علیکم guys, welcome back to you for the universe, apple are here again اور آج کے انڈر ایڈ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم alternative resource directories create کر سکتے ہیں یا کسی بھی ایک resource کے multiple copies ہم provide کر سکتے ہیں تاکہ different devices کے اوپر depending upon the device configuration ہمارے different resources use ہوں like میرے پاس یہ جو application ہے میری دو devices کے اوپر run ہو رہی ہے یہاں پہ smartphone کے اوپر اور tablet کے اوپر لیکن device دونوں کے اوپر smartphone آ رہی ہے اور orientation بھی portrait آ رہی ہے same چیز ہمارے پاس tablet کے لیے دونوں orientations کے لیے اور smartphone کے لیے بھی یہی چیز ہے دونوں orientations کے لیے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو device ہے وہ بھی show ہو کہ یہ tablet ہے یا smartphone اور orientation بھی correct show تو یہ ہم کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور یہ تو صرف ایک demo application ہے مینہ ہم نے جو کام کرنا وہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم alternative resource provide کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں اپنے examl کے layout کی اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ string resource use کیا ہے layout 1 کے لیے بھی text view 1 کے لیے بھی اور text view 2 کے لیے بھی یہاں پہ device ہے اور یہاں پہ orientation ہے اگر آپ command یا control کلی کریں گے کسی کے اوپر بھی تو ہمارے پاس strings.examl کے فائل آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں orientation کون سی ہے portrait اور device کون سی ہے smartphone اب چونکہ یہ مرے پاس hardcoded value اور یہ default resource ہے کیونکہ صرف یہ کی values کا folder ہے یہ default strings.examl کے فائل ہے یہ سب devices کے اوپر irrespective of the device سمارٹ فون ہے tablet ہے یا orientation کون سی یہ run ہوگی تو میں اس کے multiple alternative resources create کرنا چاہا رہا ہوں تو start کرتے ہیں کس طریقے سے کریں گے ride click کریں گے resource folder کے اوپر یہاں پہ new اور click کریں گے android resource directory کے اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس available resource types ہیں اور یہاں پہ available qualifiers ہیں اور یہ available resource types جو ہم نے پہلے دیکھے ہوئی نیچے stable کے اندر یہ سارے یہ آپ کو یہاں پہ show ہو رہے ہیں اور یہاں سے میں نے جو سیلیکٹ کرنا وہ values ہے اور جو نیچے available qualifiers ہیں وہ بھی آپ کو یہ یہ والے سارے qualifiers ہیں جو ہم کو یہاں پہ میں نظر آ رہے ہیں اور order بھی ان کا یہ ہی ہے تو اب یہ سارے کے سارے values کے folder کے لئے تو نہیں ہیں کچھ layout folders کے لئے ہیں کچھ ڈرائیبل وغیرہ کے لئے ہیں لیکن میں نے جو سیلیکٹ کرنا ہے values کے ساتھ وہ میرے پاس دو ہیں ایک تو مجھے orientation کے لئے بھی چاہیے اور ایک مجھے یہ چاہیے کہ tablets کے لئے بھی تو میں یہ کروں گا کہ میں separate create کروں گا پہلے نمبر میں ایک کلک کروں گا smallest screen bits اور یہ میرے پاس یہاں پہ آئی گی اور یہ میں type کر دوں گا 600 dp اگر آپ نے last video دیکھی ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم smallest bits 600 dp دیتے ہیں it means کہ یہ ہمارے پاس جو layout ہوگا یا کوئی بھی یہ جو ہمارے پاس resource ہوگا یہ tablets کے اوپر use ہوگا smart phone کے اوپر use نہیں ہوگا تو میں ok کر دوں گا اس کو write now یہاں پہ android view کے اوپر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کچھ نہیں ہوا لیکن اگر آپ جاتے ہیں یہاں پہ project view کے اوپر تو یہاں پہ آپ نے دیکھا values کے ساتھ میں نے ایک new میرا folder create ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پہ وہ والی file copy کر کے paste کروں گا جو میں چاہتا ہوں کہ جو جب ہم tablet کے اوپر ہوں تو different اس کی value تو میں strings.examl کو copy کروں گا اور یہاں پہ paste کر دوں گا ok اور میں یہاں سے وہ ساری values delete کر دوں گا اور جن کا device کے ساتھ یا tablet کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے like application name action setting ہوگی title وغیرہ ہوگیا اس کا بھی کام نہیں ہے اور even orientation جو ہے اس کو بھی میں delete کروں گا کیونکہ یہ جو میرے پاس value ہے باقی ساری کے ساری values میرے پاس default values کی files ہیں لیکن جب بات آئے گی device کون سی ہے تو یہ والی میرے پاس جو value ہے وہ میں use کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس آئے گا tablet tablet تو اب اگر میں دوبارہ application run کرتا ہوں دونوں devices کے اوپر تو آپ دیکھیں گے جب ہم tablet کے اوپر ہوں گے دونوں orientations کے اوپر تو tablet یہاں پہ ہمیں show ہوگا آپ نے دیکھا smartphone tablet orientation chain کریں گے still tablet اور اگر آپ phone کے اوپر آئیں گے دونوں cases کے اوپر آپ کو جو ہے وہ smartphone نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ آگیا tablet یہ کس طریقے سے ہے کہ smartphone کے لیے تو چونکہ یہ والا جو qualify نہیں ہے smartphone کے لیے یہ ignore کر دیا گیا لیکن جب ہم tablet کے اوپر آتے ہیں تو irrespective کے landscape orientation یا portrait ہے android framer کو جب ضرورت پڑتی ہے کسی بھی value کی تو وہ دیکھتا کہ اس device کی configuration کے قریب یا exactly matching کوئی resource available ہے تو اس کو values کی ایک value کے لیے جب اس کو tablet یعنی device کی value چاہیے تو اس کے لیے پھر اس کو value مل جاتی ہے وہ لے لیتا ہے جب orientation کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے value نہیں ملتی یعنی strings dot xml ki value نہیں تو default value use کر لیتا ہے اب second step ہے کہ ہم نے orientation کے لیے separate values کی فائل جو create یا separate value provide کرنی ہے تو again right click new and right resource directory values آگی اب اس دفعہ جو میرے پاس آئے گا ورینٹیشن ہوگا اور میں لینا چاہا رہا ہوں landscape and ok again میں یہاں depart جو strings dot example ہے وہ copy کروں گا اور یہاں پہ اس کو paste کر دوں گا تو باقی اگر دفعہ orientation کے علاوہ باقی کچھ delete کر دوں جن کو orientation سے device کو تو آپ نے دیکھا device smartphone اور orientation landscape ہے کیونکہ اس دفعہ جو جب landscape کی یا orientation کی ضرورت پڑی android کو تو اس نے دیکھا کہ values کا ایک folder ہے جو صرف landscape case کے اندر میں نے use کرنے تو وہ زیادہ match کر رہا ہے اس device کی configuration سے as compared to default values resource اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ portrait ہے تو default value use کی جاری ہے اور tablet یہاں سے میرے پاس آرہے لیکن اگر میں rotate کرتا ہوں تو orientation آپ landscape مل رہی ہے تو یہ ہے کہ ہم ایک resource type alternative resources provide کر سکتے ہیں اور depending upon device configuration and that framework decide کر کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ ایک technical چیز بتاتا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ دونوں resources اکٹھے بھی use کر سکتے ہیں like up values sw600 dp اس کے اگر dash land بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس کا problem یہ ہوگی سمارٹ فون کی اوپر ہم آئیں گے تو still ہمیں orientation landscape نہیں ملے گی کیونکہ وہ والا landscape فولڈر صرف tablet کے اوپر unknown ہے اگر میں یہاں پہ کر دکھاتا ہوں اسی فولڈر کو rename کر لیتا ہوں اور اس کے آگے dash land لگا لیتا ہوں اور یہ میرے پاس یہاں پہ landscape کی value اور orientation کی یہ یہاں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کے آگے نیچے paste کر دیتا ہوں اور اگر suppose کریں میں اس values کو delete کر دیتا ہوں اگر میری دوبارہ رن ہوگی دونوں devices کے اوپر دپارٹ اور orientation سے ہم start کرتے ہیں تو اب دیکھیں کہ device smartphone اور orientation portrait آگر ہم rotate کریں device smartphone اور orientation portrait ہے اس دفعہ orientation landscape کیوں نہیں ملی کیونکہ یہ وضع orientation landscape کا folder ہے یہ صرف tablets کے لیے ہے تو landscape تو device ہے لیکن tablet نہیں تو default value آئی ہے اگر ہم آتے ہیں tablet کے اوپر تو آپ نے دیکھا device smartphone اور orientation portrait اگر آپ orientation change کریں گے تو اب آپ device tablet ملے گی اور orientation landscape ملے گی کیونکہ currently device configuration Android framework نے دیکھا کون device tablet تو پہلا qualifier ٹھیک ہو گیا orientation landscape second qualifier بھی ٹھیک ہو گیا land تو یہ value ملگی لیکن اگر portrait mode کے اندر آتے ہیں پہلا qualifier match کر رہا کہ ہمارے پاس tablet ہے لیکن second qualifier match نہیں کار رہا کہ landscape mode کے اندر ہو تو یہ مارے پاس سمجھنے والی چیز ہے میں اس کو undo کر دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہوں اسی طریقے سے جو layout کے لئے multiple resource director create کر سکتے ہیں لائک یہ دونوں cases کے portrait کے اندر use ہو رہا لیکن اگر landscape کے لئے لگ layout create کر کر نا چاہوں یا tablet کے لئے لگ layout کر سکتا ہوں right click new اور میں android resource directory select اس دفعہ میرے directory ہوگی ریسورس type ہوگا layout ہوگا اور اب میں suppose کریں میں چاہتا ہوں کہ smartphone کے layout اور tablet کے layout میرے اور سکرین bit سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ type کر دوں 600 dp آٹومیٹک آجائے گا اوکی ہو جائے گا اب suppose کریں میں content main کو change کرنا چاہا رہا ہوں یہاں سے copy کر کر پیسٹ کر دوں گا اور میں کروں گا صرف اتنا کہ میرے پاس یہاں tablet کے لئے ہوگا تیکسٹ font style ہے وہ change کر لوں گا اور اگر میں دوبارہ application run کرتا ہوں دونے devices کے اوپر سمارٹ فون کے لئے لئے اس طرح سے نظر آئے گا لیکن اگر ہم tablet کے اوپر آتی ہیں تو آپ نے دیکھا device کے لئے new font مل رہا لیکن orientation نہیں مل رہا لیکن اگر آپ rotate کریں گے device کو again آپ نے دیکھا device کے لئے نہیں مل رہا کیونکہ فون فاملی صرف اس کے اوپر apply کی اگر میں اسی کو copy کر لوں اور یہاں پہ نیچے paste کروں اور tablet کے اگر رن کروں تو آپ دیکھیں گے دونوں کے اوپر آپ کو یہ مل جائے گا تو یہ ہے کہ اگر ہو تو اس کے لیے میں سیپریٹ انشاءاللہ نیکس وڈیو بناؤں گا جس میں ہم ڈیٹیل میں ڈیفرنٹ ایک ایسا سینیریو دیکھیں گے جہاں پہ پورٹرٹ موڈ کے اندر ٹھیک ہے لینڈ سکیپ موڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سمجھ جائے گی جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم نے ویلیوز کے لیے ملٹیپل ریسورسز کریئٹ کی ہیں یا لیوڈ کے لیے الٹرنیٹیو ریسورسز کریئٹ کی ہیں سیم چیز ہم کر سکتے ہیں ڈرائیبل کے لیے منیو کے لیے باقی جو ہمارے پاس ریسورس ٹائپ ہیں ان سب کے لیے جو کے ون پی ون دیکھتے جائیں گے تو میں بھی آپ کو یہ فیل ہو کہ میں کچھ کام بار بار ہر ویڈیو میں کرتا ہوں لیکن آپ اس کو ویڈیو کو ویڈیو کے ٹائٹل سے سمجھیں گے کہ میں ایک سپیسیفک کام کے بیشا کچھ سٹیپ ریپیٹ کرنے ہیں لیکن میں ہر ایک انڈویڈیو ٹاپک آپ سپریٹ سمجھ رہا ہوں تا کہ اگر آپ کوئی ایک ویڈیو دیکھیں پھر بھی آپ سمجھ جائے تو آپ ساری چیزیں سمجھ جائے چکے ہوگی کسی چیز میں ویڈیو سپرائیو دیکھیں تا کہ ہر آنے والی ویڈیو کو اچھے درستان کر سکیں چینل کے اگر آپ نگ ہوئے تو میرے شروع کریں کہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تا کہ آپ میرے لیٹیس پارٹ کو مسنا کریں آپ کی سپورٹ مجھے بہت ضرورت ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو